اسلام علیکم ناظرین منصف ٹی وی کے ہیڈراباد ڈائیڈی میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں رزوانہ سب سے پہلے پیش شیئر ہیڈ لائنز سیما اندھرہ میں آج انتخابی مہیم ہوئی اقتطام پذیر ساتھ مائی کو پولنگ کے پیش نظر تمام تر انتظامات کر لیے گئی ہیں مکمل چیف الیکٹوریل آفیس البنورلال کا بیان بیجر پی سے اتحاد کی اہم وجہ سیما اندھرہ اور تلنگانہ کو ترقی دلوانا تلگو دیشم سربرا چندرہ بابو نائیڈو نے کی وضاحت اور تلنگانہ میں کانگریس پارٹی ہی پہلی حکومت قائم کرے گی عوام پارٹی کو بھاری اکثریت سے کریں گی کامیاب سابق وضیح سریدھر بابو کا بیان اور اب پیش خبریں تفصیل سے ریاست میں دوسرے اور آخری مرحلے کے تحت سات مائی کو سیما اندھرہ علاقی کی پچیس لوگ سبا اور ایک سو پچھتر اسمبلی حلقوں میں پولنگ مناقض ہوگی جس میں تقریباً تین کروڑ اور سٹھ لاکھ رائے دہندے اپنے پسندیدہ نمائندوں کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈالیں گے پچیس لوگ سبا سیٹوں کے لیے تین سو تینتیس جبکہ ایک سو پچھتر اسمبلی حلقہ جات کے لیے دو ہزار دو سو امیدوار انتخابی میدان میں ہیں ریاستی چیف الیکٹوریل آفیس اربنواللہ نے پولنگ کے پیش نظر انتظامات کی تفصیلات سے واقع کرواتے بھی کہا ہے کہ تقریباً ووٹرز کو ووٹر سلپس جاری کر دی گئی ہے تاہم کسی کو ووٹر سلپ نہ ملنے پر وہ اس کے متبادل کے طور پر دوسری دستاویزات جیسے پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس، پانک کارڈ، آدھار کارڈ وغیرہ دکھاتے ہوئے ووٹ دے سکتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ انتخابی مہیم کا وقت آج پانچ بجے ختم ہو جائے گا علاقے میں پولنگ کے دین عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے پور امن رائے دہی کو یقینی بنانے پولیس کی بھاری تعداد کو تاینات کیا گیا علاقے میں موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے نفاظ سے تحال 134 کڑوں روپیے 74 کلو سونا بھاری مقدار میں چاندی اور پانچ لاکھ لیٹر شراب کو ضبط کیا گیا اور اس زمین میں کئی افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے پولنگ سٹیشن تلگو دیشن پارٹی سربرا چندرہ بابو نائیڈو نے آج سیم آندرہ کے زلے گنٹور میں انتخابی ریالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ تلگو دیشن پارٹی نے بی جی پی سے اتحاد کیا ہے جس کی اہم وجہ علاقے کی ترقی ہے انتخابات کے بعد موڈی کا وزیر آزم بننا یقینی ہے آئیے اور انہوں نے کیا کہا ہے سنتے ہیں انہی کی زبانی کہتے ہیں دنیا میں کوئی بھی چیز عبدی وجود کی حامل نہیں ہوتی لیکن انسان کا کردار عظم و حوصلہ اسے تاریخ کے ابواب میں سنہیری حرفوں میں سجادے تو پھر اس انسان کو رہتی دنیا تک یاد کیے جانے کا یقین امر ہونے کے احساس کی لزت سے آشنائی عطا کرتا ہے یہ بات بھی اپنی جگہ سچ ہے کہ جسموں پر حکومت کے ذریعے لوگوں کا دل نہیں جیتا جا سکتا بلکہ اس کے لیے تخت و تاج ٹھکرانے پڑتے ہیں لیکن ان دنوں ہندوستانی سیاست میں ایسے افراد آپ کو کم ہی ملیں گے یہاں جو بھی آتا ہے اسے اپنے مطلب کی پڑی ہوتی ہے چندرہ بابو نیرو جو کہ زلے گنٹور کے چل کا لوری پیٹا میں تھے آج انہوں نے خطاب میں کہا ہے کہ میں یہاں آپ لوگوں کا پیار دیکھنے آیا ہوں دراصل سیاسی گلیاروں میں یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ٹی ڈی پی نے سیٹوں اور اوٹوں کی خاطر بی جے پی سے اتحاد کیا ہے ایسا کہنے اور سوچنے والوں کی عقل پر مجھے ہسیں آتی ہے تیلگو دیشن پارٹی نے ہمیشہ عوامی جذبات کو اپنا اولین فرض سمجھا ہے میں نے اعلان کیا تھا کہ سیما اندھرہ میں اگر ٹی ڈی پی اقتدار میں آتی ہے تو کسانوں کے خرضیں ماف کر دیے جائیں گے اور میں آپ کو اقین دلاتا ہوں کہ میں ایسا کر کے بھی دکھاؤں گا ویسار کانگریس پارٹی سر جگن مہنرڈی اپنے اجلاس میں ٹی ڈی پی پر تنخید کرتے جا رہے ہیں دو ہزار نو میں ہماری حکومت تھی تو ہم نے مرکز پر زور دیا تھا اور کسانوں کے خرضوں کو ماف کروایا تھا حقیقت میں دیکھا جائے تو ریاست اندھرہ پردیش کی ترقی میں ٹی ڈی پی نے اہم رول ادا کیا ہے لاکھوں کروڑوں کی دھوکہ دہی غیر محسوب اساسجات رکھنے کے الزامات کا سامنا کرنے والے جگن مہنرڈی پر ٹی ڈی پی کی جانب سے خرضیں ماف کر دیے جانے والے اعلان سے جیسے بجلی گر پڑی ہے وہ بوکھلاہت کا شکار ہو گئے ہیں اور بے سروپا کی باتوں میں مصروف ہیں جن سے سیما اندھرہ کی عوام بیزار ہو گئی ہے اب یہاں پر عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ میاری اور سچی حمدد رکھنے والی پارٹی کا ساتھ دیں کیونکہ دو ہزار چودہ کے یہ عام انتخابات تبدیلی کے منتظر ہیں مجھے یقین ہے کہ مرکز میں گجرات کے وزیراعلا نریندر موڈی کی سرکار بنے گی اور وہ وزیراعظم بنیں گے بی جے پی سے ٹی ڈی پی کا اتحاد ضروری ہو گیا تھا سیما اندھرہ اور تلنگانہ کی ترقی کے لیے ہم نے اس پارٹی سے ہاتھ ملایا ہے اب فائسلے کا وقت آنے والا ہے یہ تو تھی بابو کی تقریر جس میں انہوں نے جگن کو خوب کوسا اور خود کو دودھ سے بھی اجلا بتایا ہے اب سولہ تاریخ کو کون کتنا اجلا ہے یہ عوام بتائے گی جس کا انتظار ضروری ہے سابق وزیر سریدھر بابو نے کہا ہے کہ ٹی آرے سربراہ کے سی آر خوش فہمی میں مبتلا ہے اور جید کا قبل از وقت ہی خواب دیکھنے لگے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کی ہار یقینی ہے ہمیں یقین ہے کہ تلنگانہ میں کانگریس پارٹی حکومت بنائے گی یہاں کی عوام جانتی ہے کہ کانگریس نے تلنگانہ کی تشکیل میں اہم رول ادا کیا ہے اور اس کی ترقی میں بھی اپنا رول ادا کرے گی ریاستی گورنر ای ایس ایل نرسیمن نے سیکریٹریٹ میں عالی حدیداروں کے ساتھ ایک جائز اجلاس مناقض کیا گورنر نے مختلف محکمی جات کے حدیداروں کو ریاست کی تقسیم کے امور کو مائی کی پندرہ تاریخ تک مکمل کر لینے کی ہدایات چاری کی ہیں اس موقع پر گورنر کے مشیر خاص صلاح الدین احمد اے ان رائے چیف سیکریٹری پی کے محنتی کے علاوہ دیگر حدیدار بھی موجود تھے سپریم کورٹ نے ریاست آندھر پردیش کی تقسیم کے خلاف حکم میں التبا جاری کرنے سے انکار کر دیا ہے کورٹ نے کہا ہے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کر سکتے تاہم عدالت عالیہ نے مرکزی حکومت کو ایک نوٹس جاری کرتی ہوئے چھے ہفتوں کے اندر اپنا موخف بتانے کو کہا ہے اس کیس کی اگلی سماعت 28 آگسٹ کو ہوگی فاضح رہے کہ چند سیاسی قائدین اور وکلہ کی جانب سے ریاست کی تقسیم کے خلاف حکم میں التبا جاری کرنے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کی تھی لیکن عدالت نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا ہے کہ اس طرح کا فیصلہ کرنے کے لیے یہ وقت موضوع نہیں ہے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں علاہ در ریاست تلنگانہ بالمنظور ہو جانے کے بعد اس فیصلے کے خلاف ایک درخواست داخل کی گئی تھی جس کی سماعت ہوئی اور تلنگانہ پی سی سی صدر پرنالا لکشمہ یعنی آج گاندی بھون میں تلنگانہ کے عزلہ سے آئے وے پارٹی قائدین اور انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے ساتھ اجلاس منعقد کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے کیابینیٹ کی تشکیل کے منصوبے بنائے جانے کی خبروں کو اپنا ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ٹی آر ایس سربراہ کیسی آر دن کے اجالے میں اقتدار کے خواب دیکھ رہی ہیں تاہم کانگریس ریاست میں واضح اکثریت حاصل کرتے ہوئے حکومت تشکیل دے گی ہزرت خاجہ امیر الدین چشتی رحمت اللہ علی خاجہ غریب نواز کے 802 وی ارز کے موقع پر کانگریس پارٹی کے اخلیتی سل کے جانب سے غلاف مبارک روانہ کیا گیا ہے اس موقع پر تلنگانہ پی سی سی صدر پنالا لکشمیہ صدر کانگریس اخلیتی سل محمد سراج الدین کے علاوہ دگر کانگریس قائدین بھی موجود تھے تلگو دشم پارٹی قائد چندر شکر نے آج پارٹی آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وائے سر کانگریس پارٹی پر شدید تنقید کی انہوں نے کہا کہ کانگریس اور جگن مہنریڈی کی وائے سر کانگریس پارٹی دونوں بدنوانیوں میں ملوث ہیں اور ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں تاہم عوام انتخابات میں انہیں ضرور سبق سکھائیں گی ہم نے کہا کہ کانگریس پارٹی پارٹی کنگ کی وائے دونوں میں نے ملوث ہیں اور ہم بھی طور پارٹی کنگ کی وائے دونوں میں کی دونوں میں کی زیادہ دونوں میں کیا تصوید کنگ کی ہوگ روخ ہیں تو اس نے صماحا طرح کا مجھے نہ داری جانون پاکسان جانتون اج squ귀 24 DP موسیقی 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 کہا کہ ان کی پارٹی نے سیمہ آندھرہ میں مجرمان اور ریکارڈ کے حامل افراد کو امیدوار بنایا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پارٹی ناقابل یقین وعدے کرتی ہوئے عوام کو گمراہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہے تاہم ٹی ڈی پی کو علاقے میں عوام کی تائد و حمایت حاصل ہے اور وہ پارٹی کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں گے کے لئے یہ کینویس کے لئے آخری دن ہے اور یہ آخری دن مدہ کے لئے دیکھوئے بھائی سار پارٹی اور کانگریس فالے بھی وہاں پہ الیکشن کے لئے سامنے آ رہے جو اتنے سال سے ہمارا تلوی دیشن پارٹی جو جو جوان دے رہے ہیں وہی تو آج رمیش جی ایم پی جی 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 رام رمیش جی نے بول رہے ہیں کیونکہ انہوں ہی جگن کے اوپر اور یہاں پہ ٹی آر ایس کے اوپر وکے سٹیٹ کو ڈیویٹ کیے بلکہ انہوں خود انڈریکلی ایکسپٹ کر رہے ہیں آج تک کچھ نئے بولے سوال ہے تو جگن کے لئے تو انہوں بیان دے رہے ہیں جگن کے پاس کتنے پیسے کہاں ہیں جگن یہ کر رہا وہ کر رہا بول کے یہاں پہ بول رہے ہیں یہاں پہ سونیا گاندی اور جی رام رمیش جی اور راہل گاندی یہاں کے ٹی آر ایس والے ہمارے سے ملتے ہوئے بول کے بولے اور وہ چھوڑ دے کے وہ بیک بیٹ کیے ابھی ہمارے سامنے کر رہے بول کے یہاں پہ بول رہے ہیں سو کانگریس کا مسئلہ اس کے پہلے بھی جو تلنگانہ دینے کے لئے ان کا رائی وہ سچا نہیں تھا پورا پولٹیکلی انٹینشن سے ہی کریس ہوئے یہاں پہ تیارس سے وہاں پہ جگن کے ڈیپینڈ ہوتے ہوئے انہوں کریس ہوئے وہ سامنے انہوں کتھ انڈریکٹی آج بیان دے رہے ہیں اور جگن ویسار پارٹی کے لوگ بھی آج بول رہے ہیں تو بلوپرنٹ کے سامنے آج نیا مسئلہ لے کے بلوپرنٹ لے کے سامنے آئے ہیں انہوں اتنا بیان دے رہے ہیں کہ نو رہتن بول کے وہ ان کا سنگل کچھ ہے اس کو سوچ کیا ہے وہ نو رہتن کے نام سے انہوں سامنے لا رہے ہیں یہ نو رہتن کا تو بات راشہ کریٹی جی ہائیسو جب ہی تھا انہوں ہی نو رہتن بول کے نو کانٹریکٹر سامنے لائے جلائگ نے انہوں کو سامنے بڑھا ہے وہ لوگوں تو رہتن بن گئے لیکن سٹیٹ تو اندر ڈوب گیا جہاں کا پراجیکٹ وہاں پڑھا ہوا ہے اندیرہ ہو گئے یہاں پہ ستر ایسی ہزار کروڑ کا ورکس یہاں پہ تیلنگانہ میں پڑھا ہوا ہے وہاں پہ پچاس ساٹھ ہزار کا ورکس واندرہ میں پڑھا ہوا ہے وہ اسی سٹیٹ کو پورا خلچل کر آئے کے انہوں چھوڑ دی ابھی وہی نام سے لے کے انہوں سامنے آ رہے ہیں اور اب ناظرین ہیدر آباد ڈائلی میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بڑھے کا چڑھ لٹیں گے مزید خبروں کے ساتھ بڑھے کے بعد آپ کا استقبال ہے بڑھتی ہے مزید خبروں کی جانتی پریس کلپ سماجی گوڑا میں سیلور آرٹ ریوینیویشن آرگنائزیشن کے صدر سید سجاد نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ آرٹ جو کہ ختم ہو رہا ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہماری تنظیم نے اس ہنر کی تربیت دینے کی خاطر سیکن رباد میں ایک ٹریننگ سینٹر کا خیام عمل میں لایا ہے انہوں نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ اس آرٹ کو فروق دینے کے لیے اقدامات کریں سردار ہے میں کلا کریم نگر سلور فلیگری ہینڈی کریپٹ سوسائیٹی کا پریزیڈنٹ ہوں یہ کلا کریم نگر سلور فلیگری جو ہے ایکچولی کریم نگر سلور فلیگری کریم نگر ڈسٹک میں آندر پدیش میں چار سو سال پرانا ہے اور یہ اس کلا میں ایسے گنیش مورتی جیسی اب تک چار سو سال پرانے وقت سے اب تک کوئی نہیں بنایا ہے اس کو چرنجیوی ایک نام کا کلاکار نے اس مورتی کو بنایا ہے اس میں ایٹین منس ٹائم لگا ہے یہ مورتی بنانے کے لیے اس میں ٹین کیجی سلور استعمال ہوا ہے اور وہ نائن ون سکس پیورٹی کا سلور ہے اور یہ سلور فلیگری جو ہے کریم نگر میں ایکچولی چار سو سال میں پرانے سے بن رہا ہے کہ کیول پاندان ٹریس فلاور وازز یہ چیزیں بنتے تھے اب لیکن یہ گنیش آئیڈول ایسا کریٹ کر کے یہ سوسیٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ایسا آئیڈول دنیا میں ابھی تک کوئی نہیں بنایا ہے دوسرے آٹیزانز ایون کٹک میں بھی تھوڑا سا فلیگری ہوتا والکہ ہم سنے ہیں لیکن وہاں پر بھی ایسا گنیش آئیڈول نہیں بنایا ہے اور ایسے مورتیاں نہیں بنے اب تک اور ایون کریم نگر سلور فلیگری میں بھی آج تک ایسی مورتی نہیں بنی ہے یہ پہلی بار بنایا ہے ہم کیونکہ کریم نگر کا نام روشن کرنے کے لیے ہم ایسا نیو کریشن کر رہے ہیں اور نیکسٹ سری کشنو کی مورتی بھی بنانے کا پلان چل رہا ہے ہاں جی ہم گورنمنٹ سے بھی ایسے سپورٹ لینا چاہ رہے ہیں فائنانشل سپورٹ ہم کیونکہ ویری سکل آٹیزانز کو سیلیکٹ کر رہے ہیں ہم سادہ کام کر رہے ہیں نہیں بلکہ جس کے پاس کلا ہے اس کی کلا باہر نکالنے کے لیے ہم تلاش کر رہے ہیں اچھے کلاکاروں کا سویکار کر رہے ہیں اور اس کلاکاروں سے ایسے اور بھی کلا کو پراموٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم ٹریننگ پروگرام بھی دے رہے ہیں نیو کمرس کے لیے انکریج کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جتنی اچھی کلا ہو ان کو سکھانا چاہ رہے ہیں ایکزبیشن میں بھی کنڈکٹ کرنا چاہ رہے ہیں اب فیلال مہاراشتہ میں پرامپاری کلا میں ایکزبیٹ کر رہے ہیں کانگریس پارٹی کے سینئر قائد جیرام رمیش نے اپنا بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس پروجیکٹ پر کام شروع ہو چکا ہے تلنگانہ حکومت یا کیسی آر اس پروجیکٹ میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے اس پروجیکٹیย کی ناوٹ پروجیکٹ جیرام رام پرککٹ جز نے اپنا چیری شروع است ہے کہ بھی طرم دست grav потом جوب پر ہے میں شکری جوڑ again پرzent کانگری جوڑیٹ ہ چی بعد وہ بیان ک grandات Brasilگری جوڑیس 90% will come from the central government cabinet approved establishment of Polavaram project authority it will generate 960 megawatts Polavaram will take another 5 years to complete mandals that are being transferred from Khaman district Bhadracharam, Koonavaram and V.I.Puram these are 4 mandals from Bhadracharam Revenue Division Government of Tel Avivana cannot stop Polavaram very important KCR cannot stop Polavaram KCR's daughter cannot stop Polavaram because Polavaram now is a central government responsibility T.R.S. P.A.R.S. Kisharao نے اپنا ایک بیان جاری کرتے پہ کہا ہے کہ تلنگانہ میں 30 اپریل کو انتخابات ہو چکے ہیں جو یہ ثابت کرنے کیلئے کافی ہے کہ تلنگانہ میں T.R.S. کی لہر ہے جہاں پر پہلی حکومت T.R.S. کی ہوگی اور KCR وزیر آلہ ہوں گے پارٹی نے عوام سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کیا جائے گا زلے گنٹور کی پولیس نے بھاری مقدار میں اکٹھا کی گئی شراب کی بوتلز کے علاوہ کسیر مقدار میں غیر قانونی طور پر منتقل کی جارہی رقم کو ضبط کیا ہے تفصیلات کے مطابق آج جبکہ سیما اندرہ میں انتخابی تشریر کا آخری دن تھا پولیس کو ملی اطلاع کے بعد تلاشی مہم میں تیزی پیدا کر دی گئی ایک کار کی تلاشی کے دوران پولیس نے بھاری رقم کو ضبط کر لیا ہے اور مصروف تحقیقات ہے سیما اندرہ کے مختلف علاقوں میں پولیس اسی تلاشی مہم کو جاری رکھے ہوئے ہیں آج ویجی وارہ کے ایک منڈل میں پولیس نے تلاشی مہم کے دوران بھاری رقم کو ضبط کیا ہے جو کہ غیر قانونی طور پر منتقل کی جارہی تھی پولیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ انتخابات کے پیش نظر یہ رقم عوام میں تقسیم کی غرض سے منتقل کی جارہی تھی پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ناظرین آج سیما اندرہ میں انتخابی مہم اقتطام پذیر ہوئی آخر لمحات تک سیاسی جماعتیں روڈ شو کرتی ہوئے عوام سے خطاب کیے ہیں پیشہ زمن میں منصف ٹی وی کی ایک خاص ریپورٹ سن 1947 کے بعد سے ہندوستان کے غریب طبقے کے حصے میں صرف سیاست آئی ہے وہ جسے چاہیں تخت پر بٹھا سکتے ہیں اور پھر پانچ سال تک سرکار بنانے والے انہی غریبوں کو سکون سے بیٹنے بھی نہیں دیتے وقت گزرتا رہا اور اب ہم 2014 میں آگئے ہیں ان دنوں سیاسی گہمہ گہمی ہر فرد کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ ووٹ آخر کسے دیا جائے جبکہ امیدوار یہاں اپنی اپنی جیت کی امید لگائے بیٹھے ہیں سیما اندرہ میں لوگ سبح کی 25 اور اسیمبلی کی 175 نشستوں کے لیے انتخابی مہم کا سلسلہ جاری رہا مختلف جماعتوں کی جانب سے ایک دوسرے پر الزامات کے تبارلے ہوتے رہے آج کا دن سیما اندرہ کی تاریخ میں اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آج یہاں انتخابی مہم اختتام پذیر ہوئی چند گھنٹوں خبل ساحلی اندرہ اور ریل سیما میں شدید گرمی چلچلاتی دھوب کی پرواہ کیے بغیر تلگو دیشم پارٹی سربراہ چندر بابو نیڑو چرن جیوی ان کے بھائی پوان کلیان جگن مہم ریڈی ان کی ماں ویجی امہ بہن شرمیلہ سابق چیف منسٹر کرنگمار ریڈی نے کئی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی متعدد ریالیوں سے خطاب کیا پچیس پارلیمانی حلقوں میں تین سو تین تیس امیدوار تو ایک سو پچھتر اسمبلی حلقوں میں دو ہزار دو سو تیرٹالیس امیدوار میدان میں ہیں آندھا پردیش میں انتخابی ذابطے اقلاق کے ہوتے تاحال ایک سو چالیس کروڑ روپے مالیتی غیر محصوب نقد رقم کے علاوہ چوریتر اشاریہ دو کلو سونہ اور بھاری شراب کو بھی ضبط کیا گیا ہے آج سبحے سے ہی مختلف علاقوں میں پوان کلیان نے زوردار تقریر کی ہے ان کا کہنا تھا کہ میں ایک اداکار ہوں اسی طرح مجھے چاہنے والوں کی یہاں قصیر تعداد رہتی ہے میں نے زمانہ طالب علمی سے ہندوستانی سیاست کا جائزہ لیا ہے بدلتے چہرے دیکھے ہیں جب میں نے تلگو فلموں میں اداکاری شروع کی تھی تو میری پہچان ایک فنکار کی حیثیت سے ہوئی اب میں نے سیاسی میدان میں ختم رکھا ہے تاکہ ریاست کی بھلائی ہو سکے زلے چطور میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے یہاں کے لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا ہے آج میں ان کے سامنے ایک ایسی سچائی رکھ رہا ہوں جسے سن کر وہ حیران ہو جائیں گے آنجہانی ویس راشی کرڈی جب چیف پنسٹر ہوا کرتے تھے ان کے حامیوں نے مجھے ڈڑایا تھا دھمکایا تھا اور ان کی اس کی مات پر یہاں کیا حال ہوگا یہی کچھ سوچ کر میں نے سیاسی میدان چنا ہے مجھے دولت یا کسی خصم کا کوئی لالش نہیں میں تو بس یہی چاہتا ہوں کہ غریب افراد کا بھلا ہو اور یہ بھلا تب ہی ممکن ہے جب علاقے میں جگر مہم ریڈی کو شکست ہوگی ورنہ ریاست بد انوانیوں کا گڑھ بن جائے گا کانگریس پارٹی صدر سونیا گاندھی اگر ہندوستان میں پیدا ہوتی تو ریاست کی تقسیم کا فائص لا نہ کرتی میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تیلگو دیشن پارٹی کے ساتھ چلیں دوسری جانب انہی کے بڑے بھائی مرکزی وزید شیرنجیوی ہیں جنہوں نے کبھی اپنی ایک الگ پارٹی بنائی تھی اور ناکامیاب رہے جس کے بعد کانگریس سے جڑ گئے انہوں نے اپنے بھائی پون کلیان کا موڈی کی طرف جھکاؤں دیکھ کر صدمے کا اظہار کیا تھا آج انہوں نے عوام سے خواہش کی ہے کہ وہ سیکلر جماعت کانگریس پارٹی کے ساتھ جائیں اب دونوں بھائیوں کے خیالات ایک دوسرے سے کتنے جدہ ہو سکتے ہیں یہ دیکھنے لائق ہے ویسار کانگریس پارٹی خواہش شرمینا نے کھلے عام کہنا شروع کر دیا ہے کہ پون کلیان فل بھی جو کر ہیں نہ انہیں بات کرنے کی تمیز ہے اور نہ ہی ایسے افراد کیا عوام کا بھلا سوچیں گے میں کہتی ہوں کہ ہم آپ کے خرصدار ہیں اب یہ خرص چکانے کا وقت آ گیا ہے لوگ جان گئے ہیں کہ جگن مہن ریڈی کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے سونیا گاندھی نے انہیں جیل بھیجا تھا آن جہانی ویس را شیکر ریڈی نے کافی محنت کے بعد ریاست میں کانگریس کو اختیدار دلوایا تھا اب لوگ ویسار کانگریس کے ہاتھوں میں دوبارہ اختیدار سونپنے والے ہیں اسی پارٹی کے صد جگن مہن ریڈی نے کہا ہے کہ چندر بابو نیڑو جھوٹ کی دکان بن گئے ہیں ہر گھر میں ایک فرد کو ملازمت کے علاوہ ایک اشاریہ پانچ سفر لاکھ کروڑ کے خرض معاف کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے جبکہ ریاست کا بجٹ ہی ایک اشاریہ دو پانچ لاکھ کروڑ ہے بابو کو اب اپنی ہار سامنے دکھائی دینے لگی ہے اسی لیے وہ اب بچکانی باتیں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اور موڈی کو جتانے کی بات کرنے لگے ہیں دراصل وہ جانتے تھے کہ انتخابات میں ان کی ہاریخ ہی نہیں ہے اسی لیے انہوں نے بی جے پی سے ہاتھ ملایا ہے یہاں کی تلگو عوام برسوں سے شیر و شکر کی طرح ملجل کر رہتی آئی ہے اور یہاں کے لوگ فطری طور پر امن پسند ہیں سیکویلر ذہن رکھتے ہیں ایسے میں ان کے آگے ویسار کانگریس پارٹی ایسا آپشن ہے جو ان کی امیدوں پر پورا اترتا ہے میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے جو کہا ہے وہ سب کروں گا اور جو نہیں کہا وہ بھی کروں گا عوام کی خدمت ہی میرا نصب علین ہے اور اب ناظرین ہیدرابائٹ ڈائری میں فی الحال اتنا ہی تازہ اپ ڈیٹس کے لیے آپ دیکھتا رہی ہے ملسپ ٹی وی